موسیقی یہ زندگی اور یہ جسم اس کے کہاں تھے یہ تو اس کی بی بی کے تھے بی بی کی اجازت کے بغیرہ انہیں کیسے ختم کر سکتا تھا ہر شرے کے دن بی بی اس کے گریبان پکڑ کر پوچھ سکتی تھی وہ سب کچھ تو میری امانت تھا تم نے اپنی آناک کی خاطر سب کچھ کیوں ختم کیا اسے لگا کہ وہ کم ہیمتی اور مزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس در سے کہ اس زندگی اور اس جسموں عشق کے مزید ستم نہ سہنا پڑے وہ قبر میں اتر رہا ہے خود کا اپنی لاش میں چھپا رہا ہے اسی دن وہ گزرتا ہوا اس جوتی کی طرف گیا تھا جس میں تین دن کا باسی پانی بڑا تھا اس کے ہونتر ہوئے تھے اس کے سوکھے گلے میں زندگی کی نمی داخل ہوئی تھی اور ایسا کرتا ہوئے اس سے بالکل ندامت نہیں ہوئی تھی اسے یہی لگے کہ بی بی کی خواہش سے مرضی کے مطابق ایسا کر رہا ہے جب ایک بار اس نے اپنا آپ عشقی رضا میں مار لیا تو پھر کے بعد کے مرنے بھی اس کے لئے آسان ثابت ہوئے تھے اس سے تازہ روٹی فراہم کی گئی جو اس نے جان موقع دے گھٹنوں کے بل چھک کر اور دواتوں سے اٹھا کر کھائی اس کے اندر ایک جذب کا موسمت ہے اس سے محسوس ہوتا تھا کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے بی بی کی رضا اور خوشی کے لئے کر رہا ہے یہ سب کچھ بی بی قرار رہی ہے اور جب بی بی قرار رہی تھی تو پھر شرم کیسی زلت کیسی اسے یاد تب بی بی کے عشق میں گرفتار ہونے کے بعد وہ گھنٹوٹ پہروں شاہ جی کے مزار پر سر نہیں ہوڑے ایک نیم تاری کوشش میں بیٹھا رہتا تھا وہاں ٹائلوں کے ڈبی دار فرش پر ایک بزرگ سبز چگہ پہنے آنکھے بند کی مسلسل رکس کیا کھتے تھے اس وقت تک جب تک تھک کرنا گر جاتے پھر ایک دن آئی شام کی حویلی میں نیم بھی ہوش اور زخم سے چھوڑ اسنا پر بھی ایک ایسا ہی محرلہ آیا وہ شریعترین بخار میں پھوکے وہ فرش پر پڑا تھا وہ برہنہ نہیں تھا دو دن پہلے اس کے جس پر زنانہ لباس چڑھا دیا گیا تھا ہشام کے کریندوں نے اس کے پاؤں میں گھنگرو باندے اور اسے ناچنے کا حکم دیا اس دن کئی چھوٹے بڑے چودری اس کے کوٹری کے سامنے تماشائی کی حیث سے موجود تھے رستم کے غلودگی سے بھرے ہوئے ذہن میں مزار کے ایک واقعہ تازہ ہو گیا ایک انگلینڈ پرٹ پاکستانی سیڑ لاہور سے سفر کر کے شاہ جی کے مزار پر پہنچا تھا تین دن کے بعد اس کی کلوتے بیٹے کو میہ والی جیل میں پھانسی ہونی تھی سیڑھ اور سیٹھانی رو رو کر مزار پر دعا مانگتے رہے پھر کسی مقامی شخص نے اپنے عقیدے کے مطابق کہہ دیا سیڑھ جی ناچ کے یار مناؤ اور نیم تاری گوشے میں بیٹھ ہوئی رستم نے کہہ رتنگیز منظر دیکھا سوڑیٹ بوشے سیڑ میں کوٹ اتارا تھا سفید کمیس اطلون سے باہر نکالی تھی اور سفید ریش بزرگ کے ساتھ مل کر دھمال ڈالنے لگا وہ بہت تنو مند تھا اس کی تون ہل رہی تھی موچھے لرز رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو دھاروں کی صورت بہر رہے تھے اس روز اچانک رستم کی سمجھ میں آیا تھا کہ بات ناچنے یا نچانے کی نہیں بات تو اپنے آنا اپنے شان اور ظاہری حییت کو کسی کردہ کی خاطر ملیمیٹ کرنے کی ہے قطرے کی طرح اپنے ہستی کو مٹانا اور کسی عظیم پانی کا حصہ بن جانا رستم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ سیٹ اپنے بیٹے کو بچا پایا نہیں لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہوگا کہ قدرت راہ محبت کے مسافروں سے آنکھ بان کی قربانے کس طرح وصول کرتی ہے اس واقعے کے ذہن میں تازہ ہوتے رستم کے عشق کی امتحان بھی آسان ہو گیا تھا اس کے ہاتھ پشت پر بندے تھے اس نے اپنے آنکھیں جذب سے بند کر لی تھی اور اس کے زخمی پاؤں حرکت کرتے چلے گئے تھے اسے عجیب کیفہ حسوس ہوا تھا وہ نارپوری کتوں کے سامنے نہیں اپنی بی بی کے سامنے ناچ رہا تھا وہ ایک اونچی مسلط پر بڑی شان سے بیٹھی تھی اس کے یاکوتی ہوت باہاں ملے ہوئے تھے اس کے رخصاروں پر دنیا کے حسین تلین گلاب کھلے تھے اس کے آنکھوں میں سچے موٹیوں کی چمک تھی وہ اپنے دیوانے کے اتاق دگزاری کو مخبور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی خوب رو ماتھے پر اکھل کسی شکن تھی جیسے سوچ رہی ہو اپنے اس دیوانے کو اس جاسوسی کا کیا سلہ دے وہ اپنے پاؤں گھر دیتا چلا گیا اچانکہ ایک آواز نے رستم کو دوبارہ خیالوں سے چکایا اس مرتبہ نادیا خود تھی بارش اب تھم گئی تھی اور تھنڈی ہوا جس پر کب کبھی تاری کر رہی تھی نادیا نے اپنے جسم کو ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے وہ چند فٹ کی دوری پر کھڑی ہو گئی کیا بات ہے رستم نے خوش کی لہجے میں پوچھا دلاور اور کٹھیا وغیرہ کے پاس ایک وائرلس سیٹ ہے وہ اس پر کسی لالہ سے بات کر رہے تھے اس کو تبارے بارے میں اور گوھرے کے زخمی ہونے کے بارے میں بتا رہی تھے نادیا کے لہجے میں تشویش تھی میں جانتا ہوں وائرلس کے بارے میں اور لالہ کے بارے میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں تم جاؤ وہ خاموش کھڑی رہی جب اس نے محسوس کہ کہ خاموشی طویل تر ہوتی جا رہی ہے تو کہنے لگی گوھرہ بہت زخمی ہے اس کے زخموں سے خون بڑی مشکل سے بند ہوا ہے اس کی بائیں آکھ بھی بری طرح زخمی ہوئی ہے ماتی کے قصے کی کھال اتر کر آنکھ کی اوپر لٹک رہی ہے یہ لوگ اسے چھوڑی سے کارنے کی کوشش کر رہے ہیں کرنے دو جو کرتے ہیں رستان نے بھیزاری سے کہا دلاو اور کٹھے کی بات اس سے بتا چلتا ہے کہ یہ لوگ صبح صبری جگہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی خیال میں یہاں زیادہ دے ٹھہرنا ٹھیک نہیں وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن اس زخمی گھورے کا کیا ہوگا اس فکر میں تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں یہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ رستان کے لہجے میں دھار کا رنگ تھا نادے جیسے سہم کر سکڑ گئی وہ کچھ دیت ازبزوں میں کھڑی رہے بھی پاؤں جما جما کرنے شید میں اتر گئی کھوک اندر علاؤ کی روشنی تھی اور کچھ سائے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے اگلے وہ سبسوی رہے کافلہ رتو دیرے جب اڑے دیرے کی طرف روانہ ہو گیا راتی میں دیراور کاٹھی اور جیدے وغیرہ نے کافی کام کیا تھا ایک خچر کا پالان اکھاڑ کر اس کی چار لکڑیوں کو دو کر کے جوڑا گیا تھا پھر یہ لمبی لکڑیوں کے ساتھ ایک ترپاد کو اس طرح منسلی کیا گیا تھا کہ اس ٹیچر کی شکل بن گئی تھی اس ٹیچر پر زخمی گھورے پر لٹا کر اوپر چادر ڈال دی گئی تھی گھورہ نیم پہ ہوشی میں انہوں نے کرا رہا تھا اس کا مو سوچ کر کوپہ ہو گیا تھا بائیں آکھ پر روی رکھ کر پٹی باندھی گئی تھی ٹوٹے ہوئے بازوکے گرد بھی لکھ لیا جوڑ کر پٹی باندھی گئی تھی آج موسم خوشکوار تھا انہوں نے گھاٹیوں اور سطح مرتفع کی تنگ گزر گاہوں پر اپنا سفر تیزی شروع کیا رستم آگئے تھا اس کے ساتھ کاٹھیا تھا نادے رستم کی پیچھے چل رہی تھی اس سے پیچھے گورا کا سٹیچن اور اکاس آئیں تھی گئو کے باقی افراسپ سے آخر میں تھے بہتھکن کے باوجود انہوں نے رات نومجے تک مسلسل سفر کیا اور دوسرے پڑاؤں میں پہنچ گئے یہ ٹیلوں کے درمیان گھیری ہوئے ایک نیم ہمار جگہ تھی رات آرام کرنے کے بعد سبسکرے وہ لوگ پھر روانہ ہو گئے جو جو وادیہ سون کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے تھے گدو پیش کے مناظر عجیب تر اور راستے دشوار ہو رہے تھے روسلم ان راستوں سے کئی بار گزر چکا تھا لیکن یہ ایسی بھول ہو رہی آتی کہ ہر بار حافظے پر زور دے کر آگے بڑھنا پڑتا تھا پرسوں شام والے واقعے کے بعد بے تقلفی اور تفریقہ موڑی اکثر ختم ہو گیا تھا روسلم کے موڑ کے پیشے نظر سب گم سم اور کسے تک سہم ہوئے تھے صرف نادیہ دھی جو گاہے بگاہے اس سے بات کرنے کی جورت کر لیتی تھی اس سفر میں کیسے جگہ بھی آئی جہاں رکاس آؤں اور سزندوں کے آکھوں پر کالی پٹیاں بات دی گئی ایک پرپی چلاستے پر انہوں نے تقریباً ایک گھنٹہ اسی طرح سفر کیا بعد ازا یہ پٹیاں کھول دی گئی گورہ کو شدید بخار تھا اور اسی بخار کی غلودگی میں وہ لے لے کراتا اور بڑھ بڑھاتا رہتا تھا اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی بری طرح سوچ گیا تھا سیپیر کے وقت انہوں نے نشیب میں کچھ جنگ لی سوزوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی جھلک دیکھی اس جھلک نے نادے کو ڈرا دیا وہ جو پہلے ہی اس سفر کی طوالت سے پریشان تھی اور پریشان نظر آنے رکھی شام سے ذرا پھلے اور قاساؤں برسہ زندوں کے آنکھوں پر پھر سے پٹیاں بادی گئی وہ بڑھے دیرے کے قریب پہنچ چکے تھے جن کے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی تھی وہ ایک دوسرے کے سہارے چلنے لگے تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ بڑھے دیرے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے دو ڈھائی دن کا سفر انہوں نے 36 گھنٹوں میں مکمل کر لیا تھا یہ دیرہ تین چار چھوٹھوٹے کھو نمہ غاروں پر مشتمل تھا ایک سائیوان نمہ پتھر کے نیچے بھی چھوٹھوٹے پتھروں سے دیوارے کھڑی کر کے تین چار کمرے بنائے گئے تھے لیکن دیرے کی اصل گنجاش وہ قدرتی سرنگ تھی جو ڈھلوان کی شکل میں دس بیس فٹ گہرائی تک چلی گئی تھی اتنی گہرائی میں جانے کے بعد یہ سرنگ کمز کم پانچھے شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی کوئی شاخیں دو دو تین سو میٹر آگے جا کر بند ہو جاتی تھی یہ اتنی تنگ ہو جاتی تھی کہ بیکار سی ہو کر رہ جاتی تھی لیکن دو شاخیں بہت آگے تک نکل جاتی تھی یہ آگے جا کر مزید تقسیم ہو جاتی تھی اور برب لئیوں کی صورت سطح مرتفع کے نیچے گھومتی تھی ان سرنگوں کے دوسرے دھانے سے دیرے سے ڈھائی تین کلومیٹر کی دوری تک تھے ان سرنگوں کی دیوانیں بھر بھر پتھروں اور سنگریزوں سے بنی ہوئی تھی ایک دو جگہ ان سنگریزوں میں تھوڑتھوڑا پانے بھی رسطہ رہتا تھا اسے ضرورت کے لئے جمع کر لی جاتا تھا سرنگ کے جو حصے استعمال میں نہیں تھے اور تاریخ تھے وہاں ہر طرح کے حشرات الارض پائے جاتے تھے اور ایک خاص قسم کی گوباس جو برسات میں بڑھ جاتی تھی دوستہ میں یہ جگہ درجل و بار دیکھ چکا تھا وہ یہاں کے تمام نشیب و فراسے واقع تھا ایک ایک ٹیلہ ایک ایک جھاڑی اس کے حافظے پر نقش تھی شام کے جھرپٹے میں وہ قرب جوار کو شناسا نظروں سے دیکھ رہا تھا دیرے سے تسجیباً تین سو میٹر کے فاصلے پر خودلو جھاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا قبر استان تھا دس دارہ قبریں تھی رسطم ہر قبر میں رہنے والے کو جانتا تھا اس کی غیر حاضری میں یہاں دو تین قبریں مزید بنی تھی ایک قبر بلکل نہیں تھی رسطم کو قبر پر چند برجائیوے پھول بھی نظر آئے قبروں سے آگے دیرے کا کونہ تھا کونے سے آگے درختوں کا جھونٹ تھا چٹانے ساہبان تلے بنے ہوئے کمرے سے اسی جھونٹ سے متصل تھے یہاں پہنچے سے ذرا پہلے ہی رکاس آؤں اور سازندوں کی آنکھوں سے پٹیاں کھول دی گئی تھی اور گوھرے کے سٹریچر نما سٹریچر کو چاہد تازہ دم افراد سے نے سمحل لیا تھا کھون نما مقامات کو ہجرے کہا جاتا تھا سرنگوں کی کھوندریں اور ساہبان تلے بنے ہوئے کمروں کو چھجا کہا جاتا تھا روستم کو کھوندروں کی طرف سے ہلکیر کی روشنی نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی موسیقی کی مدھم آواز بھی سنائی دی پکوان کی خوشبو بھی کربوجوار میں پھیلی ہوئی تھی ایک طرح کچھ جھاڑیاں سی دکھائی دی یہ جھاڑیاں کپڑے کی رنگ برنگی ٹکڑوں اور کاغذی کاغذوں سے مقامے طور پر ہی تیار کی گئی تھی مزید آرائش کی لگیڈو کیسٹوں کے فیتوں کو کاٹ کر جھالوں کی صورت میں آوازہ کیا گیا تھا روستم کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی تقریب یا چھوٹا موڑا جیشن ہے روستم اور دیگر افراد کی آمد کو محسوس کر کے دیرے کے مکینوں میں حلچل نظر آنے لگی جلدی بہن سے افراد ان کے ارگر جمع ہو گئے یہ سب کے سب گردالود بالوں اور بیترتید دوڑیوں والے خستہال افراد تھے ہر ایک کے بعد چھوٹا موڑا تیار ذور دکھائی دیتا تھا روستم ان میں سے بہت سو کوئی پہلے سے جانتا تھا تاہم کئی ایک نئے چہرے بھی تھے جن کو روستم جانتا تھا وہ بے ادرہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اپنے آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو کہ روستم پھر ان کے درمیان موجود ہے زخمی گوہرے کو فوراً خدروں کی طرف لے جایا گیا باقی افراد خندروں کی طرف چلے گئے چند طرف روستم کے ساتھ مجوش مانکہ کیا ان میں ایک وہ سیدھا سی پلانشٹ والا نوجبان بھی تھا پھر وہ لوگ اسے چھجے کی طرف لے گئے تھوڑی دبا روستم چھجے کے آرامدے کمرے میں موجود تھا یہاں فرش پر ایک بڑی دری بیچھی ہوئی تھی دیواروں کے ساتھ گاؤتکیاں لگائے گئے تھے لگڑی کیلواری ٹی وی پنکھا اور بہت سی دیگر سورتے یہاں موجود تھی ایک طرف دیوار پر دوسری جنگل عظیم کی خوفناک مشین گل ایم سکس فورٹی ٹو آویزہ تھی اس کے ساتھ ہی دو ٹریپل ٹو ریفلے بھی دکھائی دے رہی تھی اس دیوار پر ایک شیلف بھی تھا جس میں شراب کی بہترے احتمام سے جائے گئی تھی اس کمرے میں روستم کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا اس کا نام لیلہ فلید تھا اور وہ ناور کاکا کے بعد یہی شخص یہاں کا کرتا دھرتا تھا اب یہ تھوڑے در پارے لیلہ فلید نے روستم کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے مانگا کیا تھا اور اس کا حال حوال پوچھا تھا اب ان دونوں میں تفصیلی گفتگو کی طرح بڑے تھے لیلہ فلید ملیشیا رنگی شلوارکمیس میں تھا اس نے گرم شار کی نیچے اپنے چھوڑے چھکلے کندھوں کو ایک بے کراہ سے جنبش دی اور پاٹ دار آواز میں بولا برزورہ دلاور نے وائلس پر تمہارے بارے میں بتایا تو اجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا میں نے اس سے کہا کہ میری بات کرو روستم سے وہ بولا کہ تم قریب نہیں ہو پھر اس نے گوھرے کے زخمی ہونے کے بارے میں بتایا پریشانی تو بہت ہوئی لیکن یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر تم نے گوھرے کو مارا ہے تو اس کی وجہ بھی تمہارے پاس ضرور ہوگی چھوٹی موٹی وجہ نہیں تھی روستم گھمبیر لہجے میں بولا روستم کے لہجے کی گھمبیرتہ کو محسوس کر کے فرید نے کہا چلی اس بارے میں بعد میں بات کریں گے ابھی تم یہ بتاؤ کہ تم نے مہارے کیسے موڑی ہم تو میرا راستہ دیکھ دیکھ کر تھک گئے تھے انجان نہ بنو تمہیں بہت کچھ پتا ہے لیکن بہت کچھ بھی نہیں پتا تم تو پوری تفتیش کرنا چاہتے ہو روستم کے لہجے میں ہلکی سی گھر جا گئی نہیں یار تم سے تفتیش کروں گا بھلا میں تو جاننا چاہ رہا تھا کہ تم جو کچھ جانا چاہ رہے ہو سب بتا دوں گا لیکن اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی میرے ساتھ ایک لڑکی اس کی رہائش تمہاری بی بی کے ساتھ وہ تو بہتر ہے مجھے جہاں کوئے وہی پڑ جاؤ گا کیسی بات کرتے ہو روستم اس دیرے پر جتنا حق میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے تم جہاں کوئے تمہارے آرام کا انتظام کر دیتا ہوں بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم بھی یہی رہو میں ساتھ والا کمرہ تمہاری لئے خالی قرار لیتا ہوں ہاں یہی بزیادہ مناسب ہے اس دوران میں کاٹھی انتر آئی سے جھوک کر سلام کیا اور عدب سے بولا لالا ناسی نے گورا بھائی کی مرہم پٹی کر دی ہے ایک دو ٹیکے بھی لگا دیئے ہیں اگر کچھ اور کرنا ہے تو آپ آ کر دیکھ لیں لالا فرید نے روستم کی طرف دیکھتے کہا آؤ دونے چلتے ہیں نہیں تم اکیلے ہو میں ابھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا روستم کی لیجے میں زہر تھا فرید نے طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا جاتے آتے اس نے کاٹھی سے کہا روستم کے ساتھ ہانے والے میڈم صاحبوں کو اندر اپنے بھر جائے کے پاس لے جاؤ ان دونوں کے لئے چائے پانی کا انتزام بھی علیدہ کرا دو کاٹھی نے ایک بار پھر سر جھکایا اور باہر چلا گیا روستم دری پر چیت لیٹ گیا اس کا سر گاؤ تکیہ پر تھا بہت تھکا دینے والا سفر تھا لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی روستم کو خاص تھکاور محسوس نہیں ہوئی تھی یہ لگتا تھا کہ اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھکاور نہ تکلیف نہ دکھ وہ بلکل پتھرا چکا تھا آج کبھو پر دھائی برس بعد ہی دیرے پر آیا تھا یہاں بہت کچھ بدل گیا تھا لیکن بہت کچھ جانا پہچانا بھی تھا ابھی ذرا دیر پہلے فرید نے ناصر کا ذکر کیا تھا ناصر بھی روستم کیلئے جانا پہچانا نام تھا یہ ایک نوجوان ڈاکو تھا اور ستم یہ تھا کہ میڈیکل کے آخر سال میں ایک ٹرافک سانجٹ کے گلت کے الزام میں یا قانون کے شکنجے میں فسا اور پھر فسا ہی چلا گیا وہ اپنے سزوکی کار پر امتحانی سینٹر پیپر دینے جا رہا تھا وقت محدود تھا وہ تیزے دفتاری سے ٹرائف کر رہا تھا ایک اشارے پر وہ ایک سیکن یا اس سے بھی کم وقت کے لئے لیٹ ہوا سارجن نے اشارہ توڑنے کے الزامی سے روک لیا اس نے بہت نیند سماجت کی سارجن کو بتایا کہ اس کا کیریر دعو پر ہے وہ لیٹ ہوگا تو امتحان نہ دے پائے گا سارجن ٹرس سے مسنا ہوا وہ ہر صورت گاڑی بند کرنے کے درپے تھا ناصر نے گاڑی بھگا دی سارجن نے موٹسیکل پر اس کا جارہنا تاقب کیا اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ناصر نے بھی نہ رکنے کا تحیہ کیا ہوا تھا آخر ایک جگہ اس نے سودہ طریقے سے موٹسیکل کو گاڑی کی سارجن فیضل تھا وہ ایک گوین سٹر کرایا اور اس کے نیچے کچھلا گیا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ناصر کی حسنی بیستی زندگی بھی کچھلی گئی وہ فرار ہو گیا بعد ازا اس کے ہاتھوں پولیس کا ٹاؤٹ قتل ہوا اور وہ اشتہاری ہو کر اپنی ماں اور تو بہنوں کو روتا چھوڑ کر ان خرابوں میں آبسا کبھی واپس نہ جانے کے لیے یہ ویرانہ ایسی ہی انگنت کہانوں سے اٹھا ہوا تھا بے شک کچھ لوگ فطرتاً بھی جرائے پیشا تھے لیکن زیادہ تر ایسے ہی تھے جنہیں بے انساء معاشرین مجرم بنایا تھا رستم خود بھی تو ان دوسری قسم کے لوگوں میں شامل تھا کئی برس بھی چکے تھے لیکن اپنے بڑے باپ کا خونلو جسم جیسے آب بھی اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا لرز رہا تھا ہچکیاں لے رہا تھا اور بہت زبانیں خموشی کہہ رہا تھا رستم تیری اپو بڑی کمزور ہے اس کی طاقت بن جا اسے زندہ درگورنا ہونے دینا اور وہ بن گیا طاقت اس نے اپنی اپو کو حالات کے قاتل لہروں سے صاف نکال لیا تھا یہ اور بات ہے کہ اسے نکالتے نکالتے ہو خود کنار اسے بہت دور چلا گیا تھا دس پندرہ منبول فرید لوٹایا اس کے چہرے پر تردد تھا مقملی گاؤ تکی سے ٹیک لگاتے اسے لمبی ساسٹر بولا گھورے کو کافی چوٹے آئی ہیں یہ تو شکر ہے کہ ناسد جیسا بند ہمارے پاس موجود ہے ورنہ جان کے لالے پڑ سکتے تھے اب بھی آنکھ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے دو تین بعد انتاظہ ہوگا کہ روشنی بسکتی ہے یہ نہیں رستم خاموش رہا چہرے پر گہرہ کرب تھا فرید نے چند ہمیں انتظار کی جیسے کہہ رہا ہو جیسے چاہ رہا ہو کے رستم بس بیرے میں بات کرے رستم نے بات نہیں کی تو وہ سگرے سلگانے میں مصروف ہو گیا خوندر یعنی سونس سے گانے بجانے کی آوازیں کمرے میں پہنچ رہی تھی رستم نے اندازہ لگایا تھا کہ دو چار رکاسیں پہلے سے یہاں موجود تھی شاید انہیں کہیں اور سے لائے کیا تھا ناچ گانا ہو رہا تھا اور فرید کے ساتھیوں کی مخمور آواز نے آوازیں گھاٹیوں میں گونج رہے تھے رستم نے ہاتھ بڑھا کر کھلکی کھولی تو آوازیں مزید واضح ہو گئی کسی ٹھے پنجابی شخص نے ٹپے کی تان پہ ترز لگائی آٹھ آنے دوانی دے متھے تو چنگے لگ دے تیرے کنڈل جوانی دے ایک اردو بولنے والے نے کہا بدلی کی چھایا ہے اوہ پتلی کمر والی دل تجھ پر آیا ہے کسی نے سرائکی میں بول اٹھائے پھر ایک دم بہت سے افراد آوازیں بلند کرنے لگے رستم نے کھلکی بند کرتے ہوئے کہا یہ کیا تماشا ہے فرید کی گھنی موچوں کے نیچے لبو پر مسکراہت پھیل گئی اپنے بالو بڑے سینے پر ہاتھ پھیر کر بولا کچھ نہیں یارا بڑے دنوں سے یہ لوگ بھور ہو رہے تھے میں نے کہا تھوڑی سی دل پشوری کر لے کوئی دل پشوری کے لئے تم شہر سے رکاساؤں کو کٹھا کر کے لائے ہو یار کوئی زبردستی ٹھاکر نہیں لائیا سودا کر کے لائے ہیں ایڈوانس دیا ہے باقی بھی ایک ایک پائی ادا کریں گے انہیں رتو مور تک واپس چھوڑ کر آئیں گے اور یہ آئے بھی اپنی خوشی سے ہیں لگتا ہے تم نادر کاکہ کی باتیں بھولتے جا رہے ہو وہ کہا کرتا تھا عورت اپنے ساتھ بہت سے مصیبتیں لے کر آتی ہے اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ مفرور کے لئے عورت کے بازوں فانسی کا بھندہ ہوتے ہیں مجھے سب یاد ہے رستم پر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بھولتا بھی تو ہے زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت کچھ بھولاتی ہے مجھے لگتا کہ پچھلے دوڑے برسوں میں تم نے سیکھا کامل بھولایا زیادہ ہے وہ گہرا کش لے کر بولا تمہارے ساتھ بھی تو عورت آئی ہے مجھے پتا تھا تم یہ بات ضرور کرو گے اس کا جواب بھی ہے میرے پاس اس لڑکی کو میں نہیں لیا یہ زبردستی آئی ہے میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں اور نہ ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گے سے جلدہ جل یہاں سے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں عورت آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی اور وہ جتنی خوبصورت اور جوان ہوتی ہے اس سے بچنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے میرے بارے میں سب جانتے ہو پھر بھی یہ بات کہہ رہے ہو میرا خیال تھا کہ میں نادیل کاکہ تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن یہ خیال بالکل غلط دیکھ رہا ایک دم غلط ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم اس طرح راستہ بدلو گے رستن کی آنکھیں جلے اٹھی دیکھو فرید بات اسی رخ پر جا رہے جس رخ پر جانے سے گہرہ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی فرید کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا پہلے لگا کہ وہ سخت بات کہے گا لیکن پھر اس نے تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے ارادہ بدل دیا اس قرآ کر بولا چلو چھوڑو ان باتوں کو پھر وہ شیلف کی طرح بڑھا ایک چمکتی دمکتی بوتل اس نے بڑی شفقت صحیح پھیر کر نکالی کیا خیال ہے سرا ہوت گلے کر لیں رستن نے نفی میں سر ہلایا فیلحال میں لیٹنا چاہتا ہوں رستن کے لیٹنے کا انتظام کرنے کے لئے فرید باہر چلا گیا خوندر یعنی سرنگ میں ہمکامہ ہائے ہو جاری تھا فرید کے سرائب پر تھوڑا سا پلاو کھانے کے بعد رستن چھجے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رات پر سوتا رہا یہ کمرہ اس کے جانے کے بعد بنا تھا رات کو انودگی کی کیفت میں اسے کئی بار احساس ہوا کہ کیونکہ سے باہر شورو غل بپا ہے ساز بج رہے ہیں ناچ گانا ہو رہا ہے اور سرولی چیخیں سنائی دے رہی ہے اس وقت کوئی افراد مل کر آوازیں لگانے لگتے تھے یا پھر نیرو بلند کرتے تھے ایک دو بار ہوای فیرنگ بھی کی گئی صبح رستن کی آنکھ کھلی تو سورج ابھی تلو نہیں ہوا تھا چاروں طرف گہری خموشی تھی رستن کے پاور کندے کی چوٹے تکلیف دے رہی تھی کچھ در بیٹھا رہا اس نے کھڑکی کھولی جو لگتا تھا کہ دیرے میں موجود ہر فرد مہوے خواب ہے چھجے اور اجروں کے دمینے اہاتے میں اجالہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا یہاں کھانے پینے کے بہت سے برطن الٹے سیدھے پڑے تھے چچوڑی ہوئی ہڈیاں زائے ہو جانے والے چاول شراب کی دو چار بوتلے بھی دکھائی دے رہی تھی اندازہ ہوتا تھا کہ اہاتے کے درمیان رات کو کافی بڑا علاؤ روشن کیا گیا تھا اس علاؤ کے اثار اب راک اور عد بھجے انگاروں کی صودت میں موجود تھے دیرے کے چندہ افراد علاؤ کے ادگی نیم پتھلی زمین پر ہی سو رہے تھے رات کو رکاسہوں پر جو نور نچھاور کیے گئے تھے ان میں سے کچھ اب بھی یہاں وہاں پڑے تھے دو تیر رائفلیں اور کلھاریاں بھی سونے والوں کی قریب بھی پڑی تھی صوبہ نوکی ان اولین گھڑیوں میں جیسے یہ اتھیار بھی سو رہے ہوں اچانک ایک منظر نے رستوں کو بری طرح چھکا دیا خوندر کے دھانے کے پاس ایک چھوٹے علاؤ کے اثار موجود تھے یا ایک ٹنمنٹ بیری کے پاس ایک عورت ایک مرد کمبل لیٹ پیٹر زمین پر بے خبر پڑے تھے نیند میں کمبل مدبت سے کسا گیا تھا اور وہ مادرزاد برہنا تھا عورت کا بالائی جیس بھی کمبل سے باہر تھا اور برہنا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ایک گوریچی چٹی ٹانگ بھی پہنسی پنڈیتہ کمبل سے نکلی ہوئی تھی وہ شیکل سے جوان سال تواف نظر آتی تھی مرد کی سرحانے کی طرف وہ چمکتوی شاہ نظر آئی وہ اور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ شراب کی بوتل ہے کھولے آسمان کے نیچے یہ واہیات مناظر دیکھ کر رستم کی آنکھیں جلو ٹھی وہ کھلکی بند کرنے ہی جا رہا تھا کہ ایک دم روک گیا اسے ایک مدھرک جسم دکھائی دیا یہ ایک چار پانچ سالہ بچہ تھا اس کا رنگ بلکل سفید اور گھنگریانے بال قدرے سنے ہی تھے رستم سمجھ گیا کہ یہ فرید کا بیٹا ٹیپو ہے جب رستم یہاں گیا سیاں سے گیدا تو ٹیپو دو ڈھائی سال کا تھا آج رستم نے مدت باز سے دیکھا تھا اور ایک ایسی جگہ دیکھا تھا کہ آساب سن ہو کر رہ گئے تھے بے شک وہ ٹیپو ہی تھا غالباً وہ رات کو جلدی سو گیا تھا اور اب سوز پیری اٹھڑا ہوا تھا یقین ان اس کی ماس ہو رہی تھی ورنہ وہ اسے اس جانب کہاں نہیں دیتی وہ ملیشہ رنگ کا کرتا پا جاما پہنے ہوئے تھا اس کے آدمے شہیتود کے ایک ڈالی تھی شہیتود کے سبز پتھوں کے اکھب سے وہ حیرت اور خوف کے ملیجلے تاثرات کے ساتھ اس میں ٹیلے کمبل کو دیکھ رہا تھا جس کی نیچے مورد اور عرد برہنا پڑے تھے وہ دس پندرہ سیکنٹ تک بہت تجسس سے یہ مظر دیکھتا رہا پھر درخت کے پیچھے اجل ہو گیا رستم نے امیق سانس لے کر کھلکی بند کر دی وہ کافی دیر تک اپنے جگہ گھنسن پڑا رہا دیرے کے محول میں ایک ناگوار تبدیلی میں سوس ہو رہی تھی تقریباً ایک گھنٹے بعد اسے قدم کی ماہ دم آہٹ سنائی دی پھر دروازہ کھلا اور وہی چار پانچ سالہ بچہ اندر آ گیا جسے رستم نے کچھ دیرے پہر شہیتود کے درخت کے پاس دیکھا تھا سلام چاچا اس نے تودلی اس بان میں کہا والیکم السلام رستم نے اس کا سیبر ہاتھ پھیر اور ماتھا چوما تم ٹیپو ہی ہونا بچے نے شرما کر سر ہیلایا اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا رستم نے کپ لے لیے تروازہ کی پیچھے سے نسوانی آواز ہو رہی رستم بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہو بھر جائے رستم کا جوہ مختصر تھا ہم آپ کو بہت یاد کرتے تھے میں بھی بھولا نہیں تھا دوسری طرف خاموشی تھی اندازہ ہو رہا تھا کہ پردے کے پیچھے بولنے والی عورت رستم سے مزید باقی توقع کر رہی ہے لیکن رستم اکثر خاموش رہا اس پر وہی گھمبیر موٹ تاری تھا جس نے پچھلے کئی دنوں سے اس ایک نرغے میں لیا ہوا تھا خاموشی کے طویل وقفے کے بعد رستم نے عورت سے پوچھا فرید سویا ہوا ہے کیا نہیں جا گئے بلاو انہیں ہاں کوئی دیور فرید طولے سے موں پوچھتا وہ اندر آگیا اس کے چہرے کو نمائیا خصوصیت اس کے نہایت گھنی موچھے تھی اور بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی جس مضبوط اور قد راستہ لگتا تھا کہ رات کو اس نے بھی خوب مینوشی کی ہے چہرے پر تم تمہا ڈبی تک موجود تھی رستم نے کھڑکی کھول کر باہر جہاں کا دھوپ نکل آئی تھی دو افراد آہاتے میں بکروے سامان کو سمیٹ رہے تھے ایک پوٹھواری بیلی ہڈیوں کے گلد منلا رہی تھی علاوہ کے کئی سونے والے اب جاک چکے تھے خوندر کے قریم ٹیلے کمبل کے نیچے برہنہ جوڑا اب موجود نہیں تھا رستم نے کھلکی بند کر دی فرید نے بچے کو گود میں اٹھا لیا پر اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا کافی بڑا ہو گیا ہے رستم نے کہا تم بھی تو جلدی نہیں لوٹے نہ ایک ہی ہے یا نہیں بس یہی جیتا جاگتا رہے رستم نے بچے سے کہا جاؤ بیٹا باہر کھلو وہ فوراں اٹھ کر باہر چلا گیا ہے رستم نے فرید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا مجھے یاد ہے جب میں یہاں تھا تو یہ دھو دھائی سال کا ہوگا تم کہا کرتے تھے میں اسے اپنے ساتھ یہاں اس دوزخ میں نہیں رکھوں گا کئی اور بھیج دوں گا میرا پکا پروگرام تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تمہارے بھیجائے مہناز بھی جاتی تھی میں ایک دو راہے میں فانس گیا تھا ٹیبو کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا اور مہناز کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا سچی بات پوچھتے ہو مہناز کے بزر زندگی بے کار محسوس ہوتی ہے اور اب بھی یہی صورتحال ہے تو پھر اس کو پیدا کیا تھا بیس ہوگی غلطی لیکن اب اس غلطی کو درست کرنے کے بارے میں سوچ دیا ہے پکا پکا ارادہ کر لیا کہ ٹیبو کو اس کے ماموں کے پاس کراچی بھیج دوں گا وہاں سے یہ ماموں کے ساتھ قطر چلا جائے گا مہناز بھی راضی ہو گئی ہے ماں اور بیٹے کو جدا کر دو گے باب اور بیڑا بھی تو جدا ہوں گے تم جانتے ہی ہو ایسی جدائیاں سون میں پناہ لینے والوں کا نصیب ہوتی ہیں اور ان کے لیے ہم سب کو تیار رہنا پڑتا ہے روستم نے گہری سانس دی مجھے لگتا ہے جب تک تم اس معصوم کو دوزخ سے روانہ کر دو گے تب تک اس کی معصومت ختم ہوچکی ہوگی کیا مطلب روستم نے کڑے نظروں سے فرید کو گھو رہا میں تمہیں بہت مضبوط سمجھتا تھا فرید لیکن مجھے رکھتا ہے کہ تم دن بہ دن کمزور پڑھتے جا رہے ہو کیا کمزوری دیکھی ہے تم نے یہ جو رات پر یہاں ہوتا رہا کمزوری نہیں تو اور کیا ہے شراب پی کر ناجگا نہ کرتے رہے اس نم سب کہ نادر کاکا کے ہوتے ہوئے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے تھا ہی غلط اس نے تمہیں ڈیرے پر جگہ دی تمہیں ذمہ دار بنایا تم سے اسلام مشورے میں شریک کیا اور پھر آخری وقت میں تمہیں سرداری کا رتبہ دیا سرداری کا رتبہ تو تمہیں بھی مل رہا تھا لیکن تب تک تمہارے ارادے کو چھوڑ ہو چکے تھے تم شریف آباد جا کر شیفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا چاہتے تھے فرید نے کہا یہ ایک الہدہ بات ہے میں بات کر رہا ہوں اس گندگی جو تم یہاں گھول رہے ہو اور بیوی بچے کے سامنے گھول رہے ہو یہ گند نہیں ہے چھوٹی موٹی خوشی ہے اور ایسی خوشیہ منانے کا حق ہے ان لوگوں کو کچھ بھی ہے اب یہ لوگ زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں باقی بات رہی بیوی کی تو میں نے اس محول سے بالکل الگ ترک رکھا ہوا ہے تم نے جو الگ ترک رکھا ہوا ہے وہ ابھی میں تھوڑ در پہلے دیکھا ہے کیا مطلب ہے تمہارا ابھی جب تم سب گھولے بیچ کر سو رہے تھے میں نے کھلکی کھول کر اس آہاتھی کی طرف دیکھا تھا تمہارے ساتھی مدھوش پڑے تھے اور ان میں ایک رکاسہ بھی تھی ایک بندے کے ساتھ ایک ہی کمبل کے نیچے پڑی تھی یہ نظرہ صرف میں نے نہیں دیکھا میرے ساتھ تمہارے بیٹی ٹیپو نے بھی کیا اور مجھے یقین ہے اس سے پہلے بھی ایسے تماشی دیکھتا رہا ہوگا فرید ہارس نے اس نے کی طرف رکھ رہا تھا رسطم ایک جھٹکے سے کھلکی کھولتے ہوئے کہا وہ شایتو دیکھ رہے ہونا اس کے پیچھے کھڑا تھا ٹیپو اور وہ توائے وہاں کھوندر کے پاس پڑی تھی اپنے آرزی خسم کے ساتھ فرید چنل ہمیں خاموش رہا ہوں یوں لگا جیسے اسے جواب نہیں سوج رہا تب ہی کبھی بندے کا لا جواب ہونا ہی اسے بھڑکا دیتا ہے فرید کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا تبکر بولا مستم کیا بات ہے تم جب سے آئے ہو اکڑی اکڑی باتیں کی کر رہے ہو وہ جو لگتا ہے کہ میں سوستم سے مل رہا ہوں جس میں جانتا ہوں یار کیا ہو گیا ہے تمہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی اونچ نہیں چھوئی آئے تو اس میں دوسروں کا کیا گناہ ہے تمہیں آتے ہی سب کو ڈرا دیا ہے سہما دیا ہے کسی سے سیدھے مو بات نہیں کر رہے ہو گوھرے کو مار مار کر الگ بحال کر دیا ہے تم اصل بات سے ہٹ رہے ہو فریدے میں تم سے پوچھا ہوں کہ تم اپنے آلے دبالے اتنا گند کیوں بکھیر رہے ہو کہاں گئے تمہارے اصول اور تمہارے اونچے ارادے تم مجھ سے یہاں کا حساب کتاب مانگ ہوگے پلچوں کی طرح مجھ سے پوچھ کچھ کروگے اور اگر میں نہ بتاؤں تو میرے ساتھ بھی مارا ماری کروگے میری کھڑی بھی اُھڑھوگے میں تمہیں مارنے والا کون ہوتا ہوں تم یہاں کے کرتا دھرتا ہو ماری کو اٹھا تو مجھے اسے دھکا مار کر نکال سکتے ہو اور نکالے جانے سے اچھا ہوتا ہے کہ بندہ خود نکل جائے تم خامخواہ بات کو بڑھا رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ چکرائے ہوا ہے پہلے اپنے دماغ کے چکر اتارو خود کو اور دوسروں کو عذاب میں نہ ڈالو فرید نے کہا وہ بھنائے ہو باہر نکل گیا روستم اٹھ کر کمرے کی مختصی جگہ میں ٹہنے لگا اس کے سینے میں کرپ کا دھوا تھا بہرحال فرید اور روستم کی تلخیز زیادہ در برقرار نہیں رہی وہ مشکل پانچ منٹ بعد فرید واپس آ گیا اب اس کے چیرے پر تمتماہر نہیں تھی اصاب کا تماؤ بھی کم نظر آ رہا تھا وہ سگرٹ کی گہرے کش لیتا روستم کی قریبی چٹائپ پر بیٹھ گیا اس نے روستم کو سگرٹ پیش کی روستم نے سر کو نفی میں جنبش دی پانچ دی سیکنڈ تک خاموشی رہی پھر فرید نے دھیمے لہجے میں کہا روستم تمہیں یہاں کر کچھ باتیں بری لگی ہیں مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہوا لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے روستم نے اپنے سینے کی تبشت کو جھیلتے ہوئے سوالیں نظر اس کے طرف دیکھا وہ اپنے پاس جاری رکھتے ہوئے بولا تمہاری طرح میں بھی جانتا ہوں کہ نادر کاکہ نے یہاں کچھ اصول بنائے تھے ہمارے یہاں کے رہنسان میں عورت کا دخل بہت کم تھا اور یہ معاملہ اب سے تین چار مہینے تک پہلے ویسے ویسے چل رہا تھا لیکن تین چار مہینے پہلے ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے بہت کس سوچتے پر مجبور کر دیا اس نے توکوک کے نیا سگرٹ سلگائے بولا شاید یہاں آتے ہوئے تمہاری نظر قبروں پر پڑی ہو وہاں تم ایک نئی قبر نظر آ رہی ہوگی دائیں طرف جنتر کے پاس نظر پڑی تھی تمہاری ہاں تم آگے بات کرو پتہ یہ قبر کس کی ہے یہ میرے بھانچے اباگیر کی ہے جنہیں دنتوں یہاں سے گئے تھے انہیں دنوں اس کے یہاں آنے کے سباہ پیدا ہوئے تھے گجرات کے موزہ جمالی میں دس اکڑ ارازی کے تنازے میں اباگیر نے اپنے ایک تائے ذات پر گولی چلائی جس سے اس کی ٹانک زائع ہو گئی اباگیر کا چھوٹا بے بھی زخمی ہوا اباگیر کا تائے اثر اصوخ والا تھا پولیس میں اس کی جان پہچان بھی تھی اس نے اباگیر پر کئی کیس پنوا دیئے اس کا ارادہ اباگیر کو پولیس مقابلے میں مروانے کا تھا اباگیر کو کسی نے بتا دیا کہ وہ جب بھی پپڑا جائے گا مارا جائے گا وہ بھاگ کری ہمارے پاس آ گیا ہے بلکل جوان تھا وہ کیا آیا تو وہ مشکل انیس بیس سال کا ہوگا یہ دیکھو اس کی تصویر فرید نے ایک رنگین تصویر روستم کو دکھائی یہ گنگرالے بالوں والے ایک نہای سہیتمن لڑکی کی تصویر تھی روستم کو فرید کی آنکھوں میں گہرے دکھ کے آثار نظر آئے وہ سلسلہ اکرام جوڑتے ہوئے بولا اباگیر ہمارے ساتھ کہنا چاہتا تھا میں نے اسے بہت سمجھایا میں نے اسے بتایا کہ ہم میں سے بہت سن کو گولی مار دینے کا آرڈر ہے ہمارے سروں کی قیمتیں مقرر ہیں وہ ایک معمولی جرم کر کے ہمارے بڑے جرموں میں حصہ دار بننا کیوں چاہتا ہے لیکن شاہد وہ پوری سے بہت ڈرہا ہوا تھا خاص طور پر ڈی ایس پی ریاض سے اسے کس نے بتایا تھا کہ اس کا کیس ڈی ایس پی ریاض کے سپرد ہو گیا ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ریاض بندے کو مکھی کی طرح مار دیتا ہے وہ یہاں سے واپس نہیں گیا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گیا اب پچھلے دھائی سال سے وہ یہی تھا وہ بڑا ہسموک اور زندہ دل تھا جہاں بیٹھتا تھا رونک لگا دیتا تھا اس کی موت میں مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے آخر ارفاز کہتے کہ دے فرید کی آواز غم سے لبریس ہو گئی کیا ہوا تھا اسے ہونا کیا تھا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماری فرید نے کہا اور گمسمو ہو گیا تقریبا نصف منٹ بعد اس نے خود ہی اس خاموشی کو توڑا اور بولا وہ پچھلے دھائی سال میں دس بارہ دفعہ ہمارے ساتھ ٹکیتی پر گیا وہ ان سارے اس صوروں پر چلتا تھا جب انہیں نادر کاکہ کے ساتھ مل کر بنائے تھے لیکن ایک اصول ایسا بھی تھا جس پر چلنے اس کے لئے مشکل تھا وہ چوان تھا ابھی زندگی میں سے کچھ دیکھا نہیں تھا کہ اس ویرانے میں آپ ہسا شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر عورت کے لئے تجسوس تھا ایک تو مرتبہ اس سے غلطی ہوئی میں نے حسن جائے کہ نادر کاکہ اس بارے میں کتنے سخت ہیں نادر کاکہ کے ان دنوں نادر کاکہ ان دنوں بہت بھی مار تھے لیکن گلدہ لیکن گروہ کے کاموں پر ان کی کڑی نظر رہتی تھی میرے کہنے پر ابا گر سمل گیا اس کے بعد اس نے کوئی ایسا حرکت نہیں کی نادر کاکہ کے مرنے کے بعد وہ سمبرا ہی رہا لیکن اس کے اندر حلچل شاید وہیں پر رہی وہ مارے گروپ میں سب سے کم عمر تھا اور ابھی تک عورت اس کے لئے ان دیکھی شایدی کوئی تین چار مہنے پہلے اس سے ایک سنگین غلطی ہوئی واقعہ اس طرح ہوگے جہلے میں پولیس کے ایک مخبر سیر خلیق خان نے ہمارے مراد گروپ کے دو بندوں کو دھوکے سے میں ٹرک اڈے پر گلایا اور پولیس مقابلے میں منوا دیا اس باقی کی خبر اخباروں میں بھی سرخے سے چھپی تھی اس دھوکے کا بدرہ لینے کے لیے مراد گروپ نے سیر خلیق کے گھر پر چڑھائی کی سیر خلیق تو ہاتھ نہیں آیا لیکن اتفاق سے اس کی بیوی ہاتھ لگ گئے یہ اس کی تین بیویوں میں سب سے چھوٹی تھی مراد کے ساتھ اسے اٹھالا ہے اس لڑکی کا نام سنا تھا ہم نے اس لڑکی کی واپسی کیلئے خلیق سے دو کروڑ کا مطالبہ کیا ہمیں پتا تھا کہ ایک ڈیر کورٹ تو دے ہی سکتا ہے خلیق سے باچی چل رہی تھی لڑکی کو یہی دوسرے ہجرے میں رکھا گیا تھا ہم ہر طرح سے اس کی حفاظت کر رہے تھے اور معاملہ تحلوں پر اسے حفاظت سے واپس پہنچانے کا بھی ارادہ رکھتے تھے وقت ایک دن اباگیر کی وجہ سے سب کچھ اُلٹ پلٹ ہو گیا اباگیر نے رات کو اکیلے بیٹھ کر شراب کی پر اس کے ہجرے میں گھس گیا اس نے لڑکی کے کپڑے پھاڑے اور اسے زیادتی کی کوشش کرنے لگا یہ رات دس گیرہ بجے کا عمل تھا ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے لڑکی چلہ رہی تھی اور مدد کے لئے پکار رہی تھی اباگیر نے اُلٹ پلٹ ہو گیا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا میں نے دروازہ پیٹا اور اسے آوازیں دی کہ وہ دروازہ کھول دے لیکن وہ ٹس سے مسنے ہی ہوا نیشہ لڑکی کی قدرت کی وجہ سے اباگیر وہاں نہیں تھا وہ لڑکی کو لے کر پچھلے دروازی سے تین نمبر سورنگ میں چلا گیا تھا فرشور اس لڑکی سنا کے ہٹھوے کپڑے پڑے تھے میں ان دونوں کے پیچھے خوندر میں گیا لڑکی کی رونے چلانے کے آوازیں خوندر کے درمیان سے آ رہی تھی میں نے پھر اباگیر سے کہا وہ لڑکی کو چھوڑ دے ہمارے پاس یہ امانت ہے اس نے جواب میں کہا مامو چلا جا میں اسے بھی نہیں چھوڑنا اس کے آواز نشی کی وجہ سے پہشانی نہیں جا رہی تھی میں آگے بڑا دوسرے گولی چلا دی اس کے پاس ایک اے ففٹی سکس رائفل تھی اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا بلا ہوتی ہے میں نے اسے دو تین بار سمجھایا لیکن اس نے ایک نہیں سنی مجھبوراً مجھے گولی چلانا پڑی لڑکی کی آوازیں آنا بند ہو گئی بعد میں پتا چلا وہ بے ہوش ہو گئی تھی ہم دونے ایک دوسرے پر فائر کیے وہ مجھے لڑکی سے دور رکھنے کے لیے گولی چلا رہا تھا اور میں اس لئے چلا رہا تھے کوئی لڑکی کو چھوڑ کر آگے نکل جائے اس دوران میں وہ مجھے نظر آ گیا وہ بھا کر ایک پتھر کی پیجے پوزیشن لے رہا تھا میں نے اسے زخمی کرنے کے اس کے ٹانگو پر گولی ماری لیکن شاید اس کے سانس پوری ہو چکے تھے گولی اس کے ناف میں لگی وہ وہیں گرا اور بڑی بڑی آنکھوں میں نمی تیارنے لگی اس طرح بڑی خاموشی سے اس سب کو سن رہا تھا اس نے گولڈیف کی ڈبیا سے سگرل لیا اور اسے سنگاتے ہو بولا اور وہ لڑکی اس سے بعد میں صرف پندرہ لاکھ روپے کے بدلے ہمیں چھوڑنا پڑا دونوں خاموش ہو گئے اپنے پنے جگہ گہری سوچ میں کھوئے رہے چھجے کی اس کمرے سے باہر جنریٹر کی مدھم گھنگو سنائی دے رہی تھی اور ٹیلیویون کی چلنے کی آواز آ رہی تھی رات کے جشن کے بعد تھکا کر سو جانے والے باہستہ اہستہ بیدار ہو رہے تھے اور روز مردہ کے کاموں کے طور پر توجہ دے رہے تھے ساتھ ورہے کمر میں ناستے کی خشبو اٹھ رہی تھی غالبن پر آٹھے اور حلوہ وغیرہ تیار ہو رہا تھا لالا فرید گاؤتا گیسی ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا اس کے آنکھوں میں نمی اور سوکی ایک ساتھ دکھائی دے رہی تھی جوہاں سار بھانجے کی تصویر کا اوبری کی نعرہ اس کی کمیز کی جیو سے باہر جھانت رہا تھا وہ گہری اور بوجل ساس لے کر بولا اب آگیر مر گیا ہے لیکن میرے دماغ میں کئی سوال چھوڑ گیا یہ کلائدہ بیاس ہے کہ یہاں آنوارے لوگ یہاں کیوں پہنچے اور انہیں یہاں آنا چاہیے تھا یہ نہیں بہرحالی بات صاف ہے کہ یہ لوگ بندے بشر ہیں ان میں بھی ساری سوچے اور ضرورتیں موجود ہیں جو ہم لوگوں میں ہوتی ہیں یہ پولیس کے ہاتھوں مرنے یا فانسی چڑھنے سے پہلے برسوں تک اس بیرانے میں اکیلے بھٹکتے ہیں وہ اسی دوسرے حصتوں کے ساتھ ان کے دل میں عورت کی حصت بھی ہوتی ہے اور اس حصت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا تم بھی نہیں کر سکتے نادر کاکہ بھی نہیں کر سکتا تھا تم جانتے ہو مارگلہ میں نادر کاکہ کی رکھیل تھی جس سے ملنے کے لئے تڑپتا رہتا تھا کبھی کبھر جاندر کھیل کر اس سے ملنے بھی جاتا بھی تھا میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا رستم خاموش رہا فرید بات جاری اکتے ہوئے بولا اباگیر کے مرنے کے بعد میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا مجھے لگا اباگیر کی جگہ مجھے مرنا چاہیے تھا میں نے تو دنیا دیکھی تھی برتی ہے اب ان پہاڑوں میں بیوی کے ساتھ رہتا ہوں اپنے بچے کا مرنے چاہیے تھا اباگیر کی جگہ مجھے مرنا چاہیے تھا میں کئی دن تک انہی سوچوں میں غرق رہا ایک دوہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ ملکوں میں اب حکومتیں انتظام کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی قیدیوں کو بھی اپنی بیوی سے ملنے کا موقع دیا جائے مطلب یہ کہ انسان قید ہو کر رہتا تو انسان ہی ہے اگر ہمیں ان پہاڑوں کا قیدی سمجھ لیا جائے تو پھر ہمارے لئے بھی اس طرح کی رائت ہونی ضروری ہے ہر ہفتے نہ سہی ہر مہینے نہ سہی سال میں دو چار بار ہی سہی کبھی کبار ہی سہی ان پہاڑیوں کے قیدوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے بہت سن کہ بیویہ ہے ہی نہیں جن کی تھیں سب مہناز کی طرح اس قتل گاہ میں آنے کی حمد نہیں کر سکتی پھر ان سے کون ملنے آئے گا کون ان کے دھورے پن کو دور کرے گا یہ سوال بار بار میخ کی طرح جہاں دماغ میں گڑا جاتا تھا آخر بہت سوچ بیچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہی کچھ کروں گا جو نادر کاکا کے دور کے شروع شروع کے سالوں میں ہوتا رہا ہے ہاں یہ کہ سب کچھ ایک ہدھ کے اندر ہوگا اور فرہ تفریح نہیں ہوگی جو ان دنوں میں مچا کرتی تھی اور جس کی وجہ سے ہمیں اگرہ دیرہ چھوڑنا پڑا تھا توانا مطلب ہے کہ اب پھر رنگ رنگی توافی اور قسمیاں دیرے والوں کو رانچہ رازی کرنے کے لئے یہاں کے دورے کیا کریں گی میں نے کہا ہے نا روستم یہ سب کچھ طریقے کے مطابق ہوگا اور ایک ہدھ کے اندر ہوگا تمہیں پتہ ہی ہے میں ان معاملے میں کتنا سخت ہو جاتا ہوں یا تم سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا اگر تم بھی ایسی باتیں کروگے تو مجھے دوکھ ہوگا فرید کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آگئی روستم نے فرید کے پیکٹ سے دوسر سگرن لے اور قدر نعم لیچے میں بولا لیکن ان قسم و وعدوں کا کیا ہوگا جو تم سب نے نادر کاکہ کے ساتھ کیے تھے اور جن میں تم سب سے آگے آگے تھے ان قسم و وعدوں میں سب سے بڑا وعدہ یہی تھا کہ ڈکیتی کے دوران میں کسی عورت پر ہار نہیں ڈالا جائے گا اس کی عزت سے نہیں کھیلے جائے گا یہی وعدہ تھا نا اور میں سمجھتا ہوں روستم کہ اگر ہم اس سب سے بڑے اور ضرور وعدے کو توڑنا نہیں چاہتے تو پھر ہمیں تھوڑی سی نرمی بڑھنا پڑے گی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ان سب سے خاص وعدے کو بچانے کے لئے کر رہا ہوں جو کچھ ابا گیر کے ہاتھ ساتھ ہوا وہ ہم سب کے آنکھیں کھول لینے کے لئے کافی ہے ذرا سوچ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اور اگر غلط ہے بھی تو حالات کی مجبوریاں اور ہماری بدقسمیتیاں یہ غلطی کرنے پر مجبور کر رہی ہیں دوسرے نے کوئی جواب نہیں دیا تاہم اس کے تاثرات فرید کو بتا رہے تھے کہ وہ اس سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا اتنے میں بردے کے پیچھے سے ناشتی کی خوشبو اور مہناز کی آواز ایک ساتھ اُٹھی مہناز فرید سے کہہ رہی تھی کہ وہ ناشتی کی ٹری پکڑ لے رات کو پھر جشن ہوا لیکن آج اس سیسرہ ایک نمبر کھوندر کے اندر تھا آگ گویارہ بھی اندر ہی جلائے گئی تھی گانے بے جانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی لیکن بہت مدہم تھی رکاسہ چاندی ڈیرے کے چھوڑوں کو وہی بارش والا مقبول گانہ سنا رہی تھی اور زبردست دار پا رہی تھی لالہ فرید اس جشن میں شریک نہیں ہوا تھا پڑا چھجے کے کمرے میں رستم کو کمپنی دے رہا تھا ابھی تھوڑے درے پہلے دونوں ناصر سے مل کر آئے تھے ناصر پچھلے دھائی سالوں میں پہلے سے کچھ ساملہ ہو گیا تھا اس نے چھوٹو چھوٹ داڑی بھی رکھ لی تھی یہاں ڈیرے پر اپنی ڈیوٹی سار انجام دیتے ہوئے وہ مضروف گوھری کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف تھا اس نے دو نمبر سلنگ میں اپنے ایک چھوٹا سے کلینک بنا لیا تھا یہ کلینک لکڑی کی دول ماریوں اور ایک چھوٹی سپائپر مشتمل تھا یہی پر ایک لکڑی کے تخت پر گدیلہ بچھا کر گوھری کو لٹایا گیا تھا اس کے ٹوڑے وازوں پر ناصر نے باقاعدہ پلاسٹر کیا تھا اور آنکھیں اڑگرد کچھ ٹانکیں وغیرہ بھی لگائے تھے اور اس نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ گوھری کی آنکھ بچ جائے گی معزی سمین حضرات رستن کی یہ کہانی ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ